جب انکل اس وقت ہم لال حویلی کے باہر موجود ہے علال صبح متروکہ وف املاک کی جانب سے اس لال حویلی کو قدیمی شیخ رشید صاحب کی یہ گھر بھی اس کو کہا جاتا ہے لال حویلی ہے اور اس کو سلیل کر دیا گیا اور اس کے بعد اب صبح سے شیخ رشید صاحب یہاں پر موجود ہے جبکہ راولپنڈی لوہر آئیکوٹ راولپنڈی بینچ میں بھی ان کی ایک درخواست ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اصل میں معاملہ کیا ہے کیونکہ نگران جب حکومت ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کی طرف ساری متوجہ ہوتی ہے نگران حکومت کی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انتقامی کاروائیوں کی طرف توجہ ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ان کی توجہ پرچا کٹوانے میں ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی ہم ایسی گندی بات نہیں کر سکتے ہماری ملکیت ہے آپ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین مر لیں ہم کہتے ہیں ساڑھے چار مر لیں آپ نے اس رات کے اندھیرے میں پہلے رینجرز کو بلایا وہ نہیں آئی ایف سی نہیں آئی یہ آصف صاحب نے پھر یہ ایف آئی اے کی گاڑیاں لائیں اس کی ویڈیو موجود ہیں ایف آئی اے کی گاڑیوں نے اس پر قبضہ کیا ہے اور پولیس نے بھی اپنی آزلی لگائی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ڈیسل خود کریں تالے توڑے اور آپ کے خلاف پرچے اور آپ کو گرفتار کیا جائیں یہ تالہ لگا ہوا ہے ہم تالے کے باہر بیٹھیں یہاں سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم بستر بھی رات کو یہیں لگائیں گے یہاں سب سوئیں گے سارے بھنڈی والے جی بالکل شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تالے نہیں توڑیں گے یہیں پر بستر لگائیں گے اگر حکومت نے ہمیں اس کو ڈیسل کرنے کی اجازت نہ دی تو بیٹھیں گے